بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے وہ ساری دنیا بیس سال جو میں کھیلی ہے آخری گین تک میں مقابلہ کرتا ہوں میں کبھی ہر زندگی میں نہیں مانی میں تو ووٹ کا جو بھی ریزالٹ ہو چاہے آپ دیکھیں گے کہ میں تو اس کے بعد اور زیادہ تکڑا ہو کے سامنے آنگا جو بھی ریزالٹ ہو اس دن میں چاہتا ہوں میری ساری قوم دیکھیں کہ کون جا کے اپنے زمین کا سعودہ کرے گا آپ الٹا بھی لٹک جائیں کوئی یہ نہیں مانے گا کہ ان تین لوگوں کے پاس کوئی اس لیے جا رہا ہے کہ یہ تو بڑے کوئی نظریاتی لوگ ہیں یہ صرف اور صرف زمینوں کا سعودہ ہو رہا ہے یہ اپنے ملک کا سعودہ ہو رہا ہے یہ اپنے ملکی سوورنٹی کا سعودہ ہو رہا ہے جو ہمارے لوگ اپنا سعودہ کر کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں ابھی بھی آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے یہ آپ کے اوپر ایک مور لگنے لگی ہو یہ نہ لوگوں نے آپ کو معاف کرنا ہے نہ لوگوں نے آپ کو بھول لائیں یہ موجودہ آپ کے میر جعفر اور میر سادق اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ سازش کو کامیاب ہونے دیں گے میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا جب تک پیرے میں خون ہے میں اس کا مقابلہ کروں گا یہ خطاب تین بار ملتوی ہوا لیکن یہ بہرحال ہوا اور یہ مزید سیاسی زلدلے کا باعث بن گیا وزیر عظم نے اس میں امریکہ کا نام بھی لیا آپ پزیشن کو میر جعفر اور میر سادق بھی کہا عدم اعتماد کو عالمی سازش بھی قرار دیا اسے ملک کا سودہ بھی کہا اور یہ اعلان بھی کیا کہ میں اس سازش کا بھرپور مقابلہ کروں گا اور لوگ غداروں کے شکلیں بھی یاد رکھیں گے اور یہ قوم بھولے گی اور نہ آپ کو معاف کرے گی قوم کس کو معاف نہیں کرے گی اور کون میر سادق اور میر جعفر ہے یہ ہمارا آج کے ایشو ہوگا اور آج پارلیمنٹ کا اجلاس بھی ہوا اور اس میں کیا ہوا محترمہ طہرہ اور انگزیب صاحبہ میں نے پیسٹی جھوڑ دیا ہے اگلا سوال چودری فقیر محمد صاحب سر میری یہ گزارش ہے کہ اس سوال کو میں فورگو کرتا ہوں اور میں دس ریپیس کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس پر ووٹنگ کروائیں سر میرا سوال یہ ہے کہ نو کانفیڈنس ریزولوشن پر ووٹنگ آپ کب کرا رہے ہیں جلد جلد کرا دیجئے محترمہ مریم اور انگزیب صاحبہ میرا اور قوم کا ایک ہی سوال ہے کہ نو کانفیڈنس کے اوپر ووٹنگ کرائیں فوری طور کے اوپر شیخ رویل ازگر صاحب میرا سوال بھی این اسی طرح یہ ووٹ کروالے آپ کی بھی جان چھوٹ جائے وقفہ سوالات میں میرا خالق کوئی بھی سنجیدہ نہیں ہے اور مول اس طرح کا نہیں ہے ایوان کی کاروائی بروز اتوار تین اپریل دوہزار بائیس دوپیل ساڑھے گیارہ بجے تک ملتبی کی جاتی ہے اب اس نے دعویٰ کیا ہم ایک سو بہتر ارکان کے ساتھ پارلیمنٹ میں تھے لیکن ڈپٹی سپیکر نے ووٹنگ نہیں کروائی ووٹنگ کیوں نہیں ہو رہی ہم یہ بھی ڈسٹس کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ہمارے سے دوشیو رکھتے ہیں سینیٹر مصطفی نواز کھوکر صاحب پاکسن پیوز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے ابھی خورم دستگیر خان صاحب ہمیں چند لمحوں میں جوائن کریں گے پاکسن مشنو ریگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور ہمارے تیشے مہمان علی محمد خان صاحب پارلیمنی امور کے وزیر ہیں اور پاکسن تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے مستویٰ صاحب یہ فرمایے گا یہ پرائیم مشنو صاحب نے بڑی دوہندار تقریر کیا انرجی بہت تھی اس کے اندر اور انہیں کہا کہ آج قوم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ غداروں کے ساتھ ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو میر جعفر ہیں میر صادق ہیں جنہوں نے اس ملک کا سودہ کر دیا ہے یا پھر وہ ایک آزاد جو سفارتکاری اس کے ساتھ ہیں یا کہنا یہ چاہتے تھے میرے ساتھ ہیں تو آپ یہ کیوں اس ملک نقصان کو انچانا چاہتے ہیں سچی بات ہے چوئی صاحب کہ میں نے آج تک کبھی عمران خان صاحب کی تقریر نہیں سنی تھی آج میں نے وہ تقریر ان کی سنی پوری نہیں آدھی اس میں سے دیکھنا شروع کی اور میں توقع یہ کر رہا تھا کہ وہ شاید اس تقریر میں ایک اپنے لئے عزت درانہ راستہ دھونے گے ایک گریس فل ایگزٹ لیں گے لیکن انہوں نے گریس فل ایگزٹ نہیں لینا یہ بھی انہوں نے ایان کر دیا اپنی تقریر میں اور شاید پاکستان کی تاریخ کے وہ پہلے وزیر آزم ہوں گے جن کو عدم اعتماد کے ذریعے نکالا جائے گا یہ راستہ انہوں نے خود چنا ہے ہمارے پاس جو مطلوبہ تعداد تھی میمبران کی وہ تو آج بھی ہم نے دکھا دی ایک سو بہتر چاہیے حکومت بنانے کے لیے ایک سو ستتر ہمارے پاس موجود ہیں اور یہ بغیر ان ارکان کے ہیں جن کا تعلق ان کی پارٹی سے ہے جو تقریر کا ان کا مطلوبہ تھا اس کے اندر کل بھی میں اور علی بھائی ایک ٹاک شو میں اکٹھے تھے جو پچھلے دو تین دن سے حکومت بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہی ہے وہ ایک بڑا توہین آمیز بیانی ہے جوئی صاحب میں اس کو توہین آمیز اس لیے کہتا ہوں ملک کے لیے ہیں یا آپ لوگوں کے لیے ملک کے لیے بھی جی اور ہمارے لیے بھی کہ یہ تو ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ جب بھی کبھی کسی شخص کے ساتھ اپنا کوئی پولٹیکل سکور سیٹل کرنا ہو تو اس کے اوپر کافر ہونے کا الزام لگا دو اس کے اوپر غدار ہونے کا الزام لگا دو اور موصوف نے اب یہ جو الزامات لگائے ہیں تو یعنی کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ ہم ایک او کرتے ہیں یا کوئی جواب بھی انہیں دینا چاہتے ہیں لیکن دیکھیں پرمیسر صاحب نے کہنا ہے کہ میں توہین نہیں کر رہا آپ کی آپ لوگ ملک کی توہین کر رہے ہیں جمہوریت کی توہین کر رہے ہیں آپ باہر کی طاقت بلکہ آج تو امریکہ کا نام لے ہونا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مل کر آپ ایک پاکستان کی مضبوط اور پاپلر موش پاپلر جو گورنمنٹ ہے اس کو گرانا چاہتے ہیں تو آپ اس ملک کے میر صادق اور میر جعفر صاحب ہم پچھلے اس سے پہلے ہم نے چیئرمنٹ سینٹ کو بھی ہٹانے کی کوشش کی ہم اس میں نہیں کامیاب ہوئے اس لیے کہ نیوٹریلٹی نہیں تھی اس دفعہ کامیابی ہمیں اس وجہ سے مل رہی ہے کہ نیوٹریلٹی ہے یعنی جب آپ چیئرمنٹ سینٹ کو ہٹانا چاہتے تھے اس کو امریکہ آپ کے ساتھ نہیں تھا اور اس نیوٹریلٹی کو بھی پچھلے چند دنوں میں بڑا کرٹیسائز کیا ہے پی ٹی آئی نے ان کے خلاف بڑے ٹرینڈ چلائے تو گزارش یہ ہے کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں تو چلے انہوں نے غدا ٹھہرائے ہی ٹھہرائے جنہوں نے ان کی حکومت کو نہیں بچایا تو کیا وہ بھی بیرونی ایجنڈے کے طاحت چل رہے ہیں کیا انہوں نے بیرونی طاقتوں کے کہنے کے اوپر ان کو نہیں بچایا یہ کس طریقے کی مذہ کا خیز قسم کی توہین امیز قسم کی یہ سیاست کرنے جا رہے ہیں اس کے بڑے سنگین نتائج نکلیں گے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے یہ تحقیق ہوگی ان کے جانے کے بعد آپ کریں گے ہم تحقیق کریں گے ہم اس کے اوپر کمیشن نہیں بنائیں گے اس کے اوپر جی آئی ٹی بنائیں گے کہ کس نے پاکستان کے مفادات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے نقصانات دینے کی کوشش ہے تو اس سے تو جو ہمارے صفیر ہیں عصد مجید صاحب آپ ان کو بھی بلائیں گے وہ جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں گے وہ بتائیں گے کہ کیا یہ ان کا مراسلہ جس کو بطور خط پیش کیا گیا آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کاؤنسل کی جو میٹنگ تھی اس کا آپ جو پریس ریلیز جاری کی گئی اس میں اس ملک کا ذکر تک نہیں کیا گیا کیونکہ یہ ایک فکٹیشس چیز انہوں نے بنائی ہے اور آج وزیر آزم تقریر میں کہتے ہیں امریکہ کا نام لے کر کہتے ہیں کہ میرے سے غلطی ہو گئی تو یہ ایک ایسا ملک ہے چوئی صاحب تو آپ کو جانا چاہیے تھا وہاں کمیٹی میں نہیں گیا آپ لو ایف ایٹی ایف کی تلوار ہمارے سار پر لٹک رہی ہے ایف سکسٹین ہمارے ان کے پرزے اگر وہ نہ دیں تو وہ ناکارہ ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں آئی ایم ایف سے اگر کرزہ لینا ہو تو ہمیں ان کے پاس جانا پڑتا ہے تو سفارتکاری کو بڑے احتیاط بڑے مدبرانہ طریقے سے چلانا ہوتا ہے اس طرح نہیں جس طرح آج انہوں نے اپنی تقریر کے اندر کیا ہے اور پھر آپوزیشن کے اوپر ملک دشمنی کا الزام لگا دینا نہایت سنگین میں آپ کی طرف آوں گا سر یہ جتنے سفیر ہوتے ہیں دنیا میں یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کے پاس پانچ سو سفارتکار ہیں یہ اور بہت کم ملک ایسے ہیں جن کے پاس اتنی بڑی کور سفیروں کی یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ پانچ سو سفارتکار ہیں پاکستان کے اور بڑے ٹرین قسم کے سفارتکار ہیں اور جب یہ ملک سے باہر کہیں کام کرتے ہیں تو وہاں سے ایک میمو یا مناسلہ بھیجتے ہیں روزانہ یہ جو اصل مجید صاحب ہے ایک تھارو جنٹل مین ہے ایک پروفیشنل آدمی ہے جس کو جیپنی زبان آتی ہے جس سے جیپان میں پی ایش ڈی کی ہے اور بہت ہی ان کی رسپیکٹ ہے پوری فارن آفیس کے اندر جب انہوں نے ایک مناسلہ لکھا ہے اور ان کا مراسلہ کنٹروورشل ہو گیا پاکستان کے اندر اور اس کے بعد جب ان کے خلاف انکوئری ہوگی اور کمیشن کے سامنے بٹھایا جائے گا تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ہمارا کوئی سفیر اس کے بعد یہ گلتی نہیں کرے گا کہ وہ مراسلہ پہج دے پاکستان کو جب وہ مراسلہ پاکستان کو نہیں بھیجے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے تو اپنے خود ہاتھ پاؤں کٹ دیے تو آپ نے یہ سوچا نہیں کہ اس قسم کی جب آپ بات کریں گے تو اس سے پاکستان کو کتنا نقصان ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک خلا سعید انا محمد بہت شکریہ سب سے پہلے تو ابتداء اسی سے کریں جس کا ذکر ہوا کہ جو مراسلہ ہے اس کے بارے میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جس میں تمام سیول اور ملیٹری ٹاپ ریڈرشپ بیٹی تھی اس کا جو اعلامیہ ہے وہ کیا ہے اور اس کے بعد پھر آگے بات کرتے ہیں آپ کے ناظرین کے لیے میں پڑھ دیتا ہوں دس بارہ سیکنڈ میں یہ ضرور ضرور بیسے تو پڑھ چکے ہیں سارے لیکن آپ دور آگے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے آگے اب یہ مت بولیں کہ اس کمیٹی میں صرف حکومتی لوگ نہیں ہیں سویل بیروکرسی ملیٹری اسٹیبلشمنٹ حساس اداروں کے سر براہن سب وہاں موجود تھے وہ یہ ہے کہ اور اس کے آگے ہے کہ the committee decided that Pakistan will issue a strong ڈیماش to the country in question both in Islamabad and the country's capital through proper channel keeping with diplomatic norms اچھا اب اس میں ہے کیا اس میں یہ بات ہے جناب پتہ نہیں میں ایسے پرائیمش راہ نے جو پاکستان میں عدم اعتماد کی طریق آ رہی ہے سر میں بتاتا ہوں نا سر آپ پلیز مجھے ذرا ریلیکس لی سننا ہے میں بھی آرام سے آپ سب کو سننا ہے اب مزیدار بات یہ ہے علی محمد جو پارلیمنٹری افیرز کا منسٹر ہے اس کو نہیں پتا سپیکر اصد قیسر صاحب کو نہیں پتا وزیراعظم پاکستان میں نہیں پتا لیکن کسی اور آپ نے میرا نام لیے دوگر آپ اجازے ہیں سر میں آپ کو بتاؤں ہمیں دو مہینے پہلے پتا سر 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 میں آپ کی بات کرنوں یا میری بات سے اگل نہ کرنا یہ آج کل آپ لوگوں نے بڑا یہ طریقہ نکالا ہے کہ بیش میں انٹریفیر کریں تاکہ آپ آرگمنٹ کو توڑنیں پلیز میری بات پوری ہونے دیں کہ پاکستان میں کسی کو نہیں پتا لیکن ایک غیر ملک کے ایک ذمہ دار افسر کو یہ پتا ہے ذمہ دار حکومتی نمائندے کو پتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو آدم اعتماد ہے تو اس میں اگر عمران خان صاحب کی حکومت نہ گری اور عمران خان صاحب نے کنٹینیو کیا تو پاکستان کو بڑے اس کے سنگید مسئلے پیش ہوں گے اور اگر یہ آدم اعتماد میں ان کی حکومت گر گئی تو اس کے بعد ہم یہ غلطیاں ان کی معاف کر سکتے ہیں جن میں ایک غلطی یہ بھی ہے کہ جناب بروز گئے تھے اب اس کے انگلی دن ادم اعتماد آ جاتی ہے یہ بڑی عجیب بات ہے اب ادم اعتماد جو ہے اس کے آنے کے ساتھ ہی ساری گھانی سٹارٹ ہوتی ہے اور اچانک بہت سے لوگوں کے ضمیر جاگ اٹھتے ہیں عمران خان صاحب نے ان لوگوں کو بات کی ہے یہ سینٹر صاحب جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں یہ میرے چھوٹے بھائیں ان جیسے لوگوں کو نہیں کہا یہ اپنی جماعت کے اندر بیٹھے ہیں لیکن وہ لوگ جو ٹین کوٹس ہیں جنگ اچانک ضمیر جاگے ہیں اور وہ حجیب بیسے علی صاحب ایک سوال ایک سوال اگر آپ اجازے لیکن مصطفیٰ نواز صاحب آپ کی سوال آپ کی سوال کانسٹرٹیشن کرتی ہے سر آپ کی سوال جا کے ان کے سارے کانسٹرٹیسز بنتے ہیں یہ بلکل ایک کوئنسٹرٹ نہیں ہے یہ بلکل ایک ساتھ مارچ کو اور پرائیم ایسٹر صاحب نے اس بیسی کو بیس دن پرداشت کیے رکھا اور انہوں نے دنیا کو نہیں بتایا کہ پاکستان کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے پاکستانی عوام کو محروم رکھا اس سے اتنی بڑی سازش ہے کہ جسے پاکستان کی سوورینٹی اس کے اوپر سوال آ گیا پاکستان کے اندر جو اس کا وقار تھا وہ ختم ہو گیا آپ نے بیس دن اس لیٹر کو اپنی جیم میں چھپائے رکھا یہ جو کمیٹی تھی جو اس کو آج اس کمیٹی کے سامنے آج آپ نے لیٹر رکھا آپ کو چاہیئے تھا آٹھ مارچ کو اس کمیٹی کا جلاس بلاتے اس میں یہ رکھتے رکھ کے امریکہ کو فوری طور پر آپ جواب دیتے کہ آپ ہوتے کون ہیں کہ پاکستان کے اندر اس کیسیم کی انٹرونشن کریں سر آپ بیس دن رکھ کے بیٹھ رہے ہیں سر سب سے پہلے تو سوال آپ پر اٹھنا چاہیے کہ اتنی بڑی سازش اور آپ نے بیس دن چھپائی رکھی اچھا جی آپ کا سوال آگئے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس بات پر سوال بالکل نہیں کیا کہ پاکستان میں کسی کو نہیں پتا لیکن پاکستان سے باہر کسی کو پتا ہے کہ ادم اعتماد آ رہی ہے اور اس میں اگر امران خان گھر نہ گیا آپ کو تو پتا رہا ہے نا آٹھ مارچ کو بڑا کوئی پاکستان کو مسئلہ پڑ جائے گا آپ نے پوچھا کہ ہم نے لیٹر پیلی شیر کیوں نہیں کیا آپ کو تو پتا چل گیا تھا نا کہ پاکستان کے عام ٹوشنگ کی جارہی ہے جواب سن لیں آپ بیس دن چھپا گے جواب سن لیں آپ نے سوال کیا ہے تو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے میری عداشت اتنی ماشاء اللہ کام کرتی ہے تو اس کے آگے اگر آپ کو یاد ہو تو پاکستان میں ایک اسلامی سربرائی کانفرنس ہوئی تھی فورن منسٹرز کی جو دو مہینے میں دوسری بار ہوئی ہے جس میں آپ ہی کے وزیراعظم عمران خان صاحب نے اسلامیک بلوک کی بات کی ہے جس میں آپ ہی کے وزیراعظم عمران خان صاحب نے فلسطین کی بات کی ہے جس میں آپ ہی اور ہمارے ہم سب کے وزیراعظم عمران خان صاحب نے کشمیر کی بھی بات کی اور یہ بھی کہا ہے کہ اسلامیک امہ کو ایک بلاک بنانا چاہیے سوال کا جواب دیں علی صاحب اس وجہ سے اس وجہ سے فوری اس کو شیر نہیں کیا گیا کہ اس کے ڈپلومیٹک ایشوز آ سکتے تھے جیسے ہی وہ ختم ہوا اس کے بعد اس کو فرنٹ پر امران خان صاحب ساتھ آئیس کو لے کے آئے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام لیڈرشپ کو لکھتے ہیں وہ تو انڈر سیکٹی آئی ہیں سارا یو ایسے کی انڈر سیکٹی آئی ہیں آپ نے خود پلوائے اس کو تھوڑا سا کنڈیم تو کریں نا جی جوی چوئی صاحب تھوڑا کنڈیم کریں نا کہ پاکستان کے انٹرنل افیرز میں کوئی ملک کنڈیم کر رہا ہے یہ کوئی اچھی بات ہے کیا سر میں دیکھیں پہلی بات کسی ملک میں کنڈیم کرنا لگا ہوں سر کسی ملک کو کسی دوسرے ملک کے افیر میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے خواہ کوئی بھی ملک کو کوئی عذاب ملک اس کو پرداز نہیں کرنی چاہیے نا لیکن وہ پرائیم میسٹر جو محبت وطن اپنے آپ کو چاہیے ہیں وہ بیس دن اگر اس بیسی کو اپنی جیم میں ڈال کے پھرتے رہیں یہ اس سے بڑا کنڈیم کرنے والی چیز ہے یہ فرمائیے گا سر خورم صاحب کہ آپ کیوں دشمنوں کا حصہ بن رہے ہیں کیوں پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں کیوں میر جعفر اور میر صادق بننا چاہ رہے ہیں سیمیل جانسن چوزر صاحب پیٹریٹیزم is the last refuge of the scoundrel ایک غلطکار شخص کی آخری پناہ گاہ حب الوطنی ہوتی ہے اور یہ جملہ ہے یہ آج کی تقریر پہ جو پچاس منٹ کی تقریر فرمائی ہے اس کے اوپر بالکل صادق آتا ہے کیونکہ عمران خان صاحب کا مقصد اور جو ان کا conduct ہے پچھلے چار سال سے وہ تو مستقل پاکستان کی سفارتکاری کو تورپیڈو کر رہے ہیں مثلا اگر کسی آپ کہتے ہیں انٹرونشن کی ہے انٹرنل افیئرز میں سب سے بڑی انٹرونشن عمران خان کی جب انہوں نے اپریل 2019 میں نیو یارک ٹائمز کو انٹریو دیتے ہوئے کہا کہ موڈی صاحب کا دوبارہ منتخب ہونا کشمیر کے لیے اچھا ثابت ہوگا نہیں یہ نیک تمنہ نہیں ہے یہ ایک دوسرے ممالک کے انتخابات میں ایک پارٹی کی فیور ہے جو ان کا نہیں کرنی چاہیے تھی اب یہی عمران خان صاحب ہیں جو فرماتے ہیں کہ اگر کشمیر کا مصلہ حال ہو جائے گا تو ہم اپنا نیوکرل پروگرام ختم کر دیں گے یہ پھر فرماتے ہیں فورن آفیس گئے ہیں پچھلے سال جون میں سفارتکاروں کا بیڑا غرق کر دی ہے کہ یہ بدنیت ہیں یہ ان کو کام نہیں آتا یہ پاکستان کے غلاب کام کر رہے ہیں اور پھر ان کے بعد میں معافی مانگنی پڑی یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جب بھارت نے قبضہ کر لیا کشمیر کے اوپر پانچ اگرس 2019 کو اس کے بعد سے مفہوج بیٹھے ہیں کہ پندرہ منٹ کھڑے ہوں گے بس اتنا ہی کام کرنا اور نہیں کرنا اور یہ وہی عمران خان ہے جو امریکہ کے دورے کے واپسی پر ان کی پوری کابینہ ہار لے کر کھڑی تھی اور ان کو دھول بج رہے تھے اسلامباد ائرپورٹ پہ انہوں نے خوشی سے نہال ہو کر کہا کہ مجھے تو لگتا ہے میں ورلڈ کپ دیت کر آیا ہوں اور ورلڈ کپ کیا تھا دس دن بعد ہندوستان نے کشمیر پر قبضہ کر لی ایک تو یہ بات ہے دوسری بات ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی پر بات کرنی ہے بڑی اہم بات سر آپ کو جانا چاہیے تھا ہم تو اس حکومت سے بلکل کوئی تھا وہ پورے پاکستان کی کمیٹی ہے سار جی تھی پورے پاکستان کی کمیٹی ہے انشاءاللہ جب اگلے چند دنوں میں پاکستان میں ایک جمہوری حکومت آتی ہے تو ہم اس کی پوری وہ کام کریں گے جو آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے نہیں کہا انہوں نے یہ ضرور کہا میرے بھائی نے درست کہا بلیٹنٹ انٹرونشن ہے پر انہوں نے کہا کوئی سادش ہے کوئی کنسپیریسی کا لفظ ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں انہوں نے کہا کوئی سادش نہیں ہے دوسرا انہوں نے کہا انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم تفتیش کریں گے انہوں نے ایک سب سے سفارت کاری کا پرانا فورمولا دیمارش کے ایک سخت خط لکھیں گے ہم اسلام آباد میں بھی اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری جو افسانہ عمران خان نے اپنی تقریر میں گھڑا کہ جی سادش ہوئی ہے اور یہ تو غدار ہیں اور یہ ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے علامی میں اس کا ایک لفظ بھی نہیں ہے صرف کہا ہے کہ ڈیمارش دیں گے اب آپ خاطر لکھ دیں ان کو اور اصل بات یہ ہے ایک بات دیکھئے یہ مراسلے جو ہے نا سفارتی مراسلے اللہ تعالیٰ کے کرم سے اللہ نے مجھے بھی موقع دیا پڑنے گا ٹھیک ہے وہ تین چار تین چار ملیسیوز کو جاتے ہیں ہاں ٹھیک ہے جب بھی کوئی مراسلہ آتا ہے تو وزارتہ دفاع میں بھی جاتا ہے اور وزارتہ میں نے خارجہ میں رہ کے بھی پڑے ہیں وزارتہ دفاع میں بھی رہ کے پڑے ہیں یہ مراسلے آتے یہ مراسلے پولیسی نہیں ہے عمران خان کو چاہیے تھا کہ جب ان کو اگر سات مارچ کو محصول ہوا تھا تو اب تک پاکستان کی تمام ایجنسیوں کی انویسٹیگیشن ہو جانی چاہیے تھی ابھی تک ڈیمارش چلے جانے چاہیے تھے یہ نیشنل سیکیورٹی کا کام نہیں ہے کمیٹی کا کہ وہ پاکستان کے خارجہ آفیس کو یہ بتائے کہ آپ نے ڈیمارش پیجنا ہے یہ ڈیمارش تو پرانے ہو جانے چاہیے تھے اوائیسی کے وعی سے خاموش ہے نا سر اوائیسی نہیں اوائیسی میں خواہ خاموشی ہے آپ نے سپیشل انویٹیشن کے ذریعے بلایا ہے ان کے انڈر سیکریٹری کو تو اس کا مطلب یہ ہے جو اصل کہانی ہوئی ہے کہ پاکستان کے جو مفادات جڑے ہوئے ہیں مختلف مالک سے ابھی تک عمران خان نے سوائے ایک دورہ جو روس کا تھا ایک روس کے دورے سے پاکستان کی خارجہ پالیسی آزاد نہیں ہوتی کیونکہ ابھی جب افغانستان سے امریکہ نکلا ہے تو آپ کو مجھ سے بہتر معلوم ہے کہ پاکستان کی عمران خان کی حکومت نے کس طرح دروازے کھولے ہزاروں امریکی فوجی اس ملک سے ٹریول کر کے گئے ہیں آپ نے گزنے دیکھا بھی نہیں کسی خبر بھی نہیں آئی لیکن گئے ہیں انہوں نے کھولا ہے اور آج تک جو ان کو ائر آئر آئر آف کمیونکیشن ملی ہوئی ہے عمران خان نے تو ایک منٹ کے لیے بھی نہیں روکی امریکہ کے تمام جو جاسوسی تیارے ہیں جو سمندر سے اڑتے ہیں وہ عمران خان کے پاکستان کے اوپر سے گزر کر وہاں افغانستان کی ریکی کرتے ہیں تو اگر امریکہ کے مفادات کو ایک ایک بات بڑی اہم ہے اگر امریکہ کے مفادات سے کوئی پیچھے ہٹا ہے تو وہ مسلم لیگ نون تھی جس نے دوہزار چودہ میں روس کے ساتھ دفاعی تعاون کا معاہدہ کیا مسلم لیگ نون کی حکومتی سے دوہزار پندرہ میں سی پیک کے اوپر دسخت کیے مسلم لیگ نون کی حکومتی جو پاکستان کو شہنگھائی کوپریشن آرگنیزیشن جس میں رشیہ نہیں ہے اس کا ممبر بنائے کام تو ہم نے کیا انہوں نے کیا کیا سباہی باتیں ساری چیزیں الگ ہیں جب آج ایک کمیٹی کا اجلاس ہوگئے تو آپ کو اس میں جانا چاہیے تھا کیونکہ وہ پاکستان کی کمیٹی تھی وہ کسی گورنمنٹ کی کمیٹی نہیں تھی سیکنڈلی جو میرا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ مراسلہ بھی ہے اور اس کے اندر کسی اسسٹنس ایکٹی نے بھی اگر ہمارے ایمبیسٹر سے یہ کہا ہے کہ جہاں پاکستان کے اندر کی تبدیلی آ رہی ہے اگر پرائیم ایمبیسٹر صاحب کو اٹھا دیں گے تو ہم ہم انڈو کر دیں گے سب چیزوں کو اور اگر نہیں اٹھاتے تو آپ کے لیے مشکل وقت آئے گے تو یہ ایک دھمکی ہے اس کو کنڈیم پوری آپوزیشن ہم کرتے ہیں کنڈیم ہمیں ہمیں اگر کوئی بات سامنے آئے گی ہم اس کی تفتیش کریں گے ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے عمران خان نے پاکستان کی پوری دنیا میں جو سفارتکاری ہے اس کو تورپیڈو مار کے دبو دیا ہے کیونکہ اب دنیا کا کوئی ملک چاہے انڈر سیکرٹری اس سے بھی نیچے ہے کہ تھرڈ سیکرٹری پاکستان کے کسی سفارتکار سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ اس طرح کے غیر علمہ دار وزری آزم ہیں جو کھول کے کاغذ جو ہیں وہ پاکستان کی سفارتکاری سیاسی بچاؤں کا ایندن نہیں بننا چاہیے میں اس کی رئیو مضمت کرتا ہوں علیہ السلام ایسے میں نے وقفہ لینے اگر آپ اگر مجھے وقفہ لینے جا اور اس کے بعد میں اگر آپ کو دوبارہ ایسا عمل کرنوں کیا خال ہے آپ کا نہیں اس کے بعد بھی ان سے ہی بات کریں آپ بڑے بڑے شوق بڑے خاموشی سے سنے گا ہم لگتا ہے مائنڈ کر گئے آپ نہیں چھوٹے سے نہیں پروگر میں دوبارہ خوش آمدی علی صاحب فرمائیے گا اس جو خط ہے مراسلہ اس کا عدم اعتماد کے ساتھ کیا تعلق ہے سر آج 173 ارکان 173 ارکان آپوزشن لے کر پارلیمنٹ میں پہنچ گئی آپ کو اسی وقت محسوس کرنا چاہیے تھا کہ ہم اپنی عددی برتری کھو چکے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ مراسلے کی سپورٹ لیتے آپ کو چاہیے تھا کہ آج عدم اعتماد کروا کے اور اگر پرائیم میشنر صاحب کے پاس ووٹ ہوتے تو یہ پرائیم میشنر رہتے اور اگر نہیں ہوتے تو آپ بائزر طریقے سے رخصت ہو جاتے اس سے یہ مراسلہ جو ہے اس کے راستے میں رکاورٹ کیوں بن رہا ہے جوئی صاحب سلام ہے ماشاءاللہ کمال ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتہ لگا کہ زلیخہ مرد تھی عورت پوری کہانی میں جس کا فسانہ تھا یعنی کہ ہمارا وہ بچارہ ہمارا ایمبیزڈر وہ لک لک تھک گیا ہے اور نیشنل سیکیوریٹی اس پر مراہ جو ہے علامیہ کر کر کے جو ہے وہ تھک گئی ہیں آپ کو یہ نہیں سمجھائی کہ ان کی سازش کا اس سے کیا تعلق ہے یعنی کہ پورے پاکستان میں آپ کو میرے سمیت نہیں پتا تھا ادم اعتماد داری ہے اپوزیشن کے بہت سے لوگوں کو شاید نہیں پتا ہوگا یہ سینٹو صاحب کو نہیں پتا ہوگا لیکن ادھر کسی کو پتا تھا کہ پاکستان میں ادم اعتماد آنے والی ہیں اور چند دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا اگر امراند خان کو گھر نہیں بیچا تو پاکستان کو بڑے مشکلات ہوں گے اور ہاں اگر وہ گھر چلا جاتا ہے نئی حکومت آتی ہے تو پھر یہ بلٹی روس والی آمار کر دیں گے یہ کوئی آپ کا ضمیر ایک منٹ ایک منٹ سر بائیس فروری کو اپوزیشن میں لاش کر سکتا ہے اپوزیشن میں رہنے والا ہے غیر اعتماد آدمی جس کے بدن میں حلال کا خون ہو کر مجھے باہر سے کوئی تریٹ کرے گا میرے وزیراعظم کوئی جرت ہے کسی کو میری حکومت گرانے کی ہاں یہ میرے بھائی ہیں یہ اپوزیشن کے لوگ ہیں اگر سلف انڈرجنس ہے اگر اورگینک ہے میں اس پروگرام میں پارلیمانی امور کے وزیر کے کہہ رہا ہوں ان کا رائٹ ہے کہ ادم اعتماد موف کریں لیکن اگر یہ اس سازش کا تانہ بانہ ہے جو کہ لگ رہا ہے کہہ کیونکہ کلیر کٹ بات ہے کہ اگر یہ ادم اعتماد آتی ہے اس دن کس کو پتہ تھا پوری دنیا میں سوائے اس بندے کے پاکستان میں ادم اعتماد آنے کے بعد ہیں اور مجھے یہ تو بتائیں کہ ان کو عمران خان صاحب سے چڑھ کے ہے پتہ ہے چڑھ کے ہے چڑھ یہ ہے کہ ایک زمانہ وہ بھی تھا مجھے اس کو بولنے دیجئے گا پلیز کہ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ پاکستان میں اسامہ بن لادن نامی ایک شخص جو پتہ نہیں در تھا بھی کہ نہیں تھا امریکن بوٹ آتے ہیں ایک ملک کے ایک سپر پاور کے اور وہ ہمارے ملک سے اٹھائے کے لے جاتا ہے پوری قوم ششدر ہے اگلے دن ان کے بیٹھے ہوئے وزیراعظم جو ہیں وہ مبارک بات دیتے ہیں جو واشنگٹن پوسٹ نیو آک ٹائمز میں ریپورٹ ہوتی ہیں ایک تو وہ زمانہ تھا اور ایک یہ زمانہ ہے کہ پاکستان میں ایک مردے ہو رہا ہے ایک غیرت مند لیڈر ہے جو کہتا ہے کہ ایبسلوٹلی ناٹ نہیں ہوگی سرزمین کسی کے خلاف یوز ہونے ہیں ایک بڑی دلچسپ بات ہے ایک وہ زمانہ تھا اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے پاکستان کا لیڈر کہتا ہے پاکستان کا لیڈر کہتا ہے کہ میں ہر کسی سے تعلق رکھوں گا اشیو ہوا تھا اس گویمنٹ کو سٹینڈ لینے چاہیے تھا میں باہر سے ڈیکٹیشن ایکسپٹ رہا لیکن شاہ میں بہت کوئی صاحب زمانہ تھا بائی جان بائی جان وہ تو پھر آپ لمبی گھانی چھڑ رہے ہیں وہ پھر استفعہ دے کی بھی ہمارے پاس آئے ان کی طرح زمین دلچسپ بات تھے دوسری بائی جان آپ مسکرہ رہے ہیں آپ مسکرہ رہے ہیں آپ مسکرہ رہے ہیں آپ مسکرہ رہے ہیں کار سو کون کیانسوں ہو رہی ہیں کہ پاکستان میں حکومتیں بائیل شاہروں سے گرائی جائیں گی آپ نے پاکستان بیش دیا تھا اڈے آپ نے دے دیا تھے سارے آج پاکستان اگر اپنی عزت کے ساتھ کھڑا ہے اپنے پاؤں پہ تو آج آپ کو یہ پاکستان اچھا نہیں لگتا آپ نے بھی کہا کہ اپوزیشن کو شریک ہونا چاہیے تھا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں ہم وہاں پہ شریک کیوں ہو شریک اس لیے ہو کہ وہاں پر ایک جالی خط ہمارے سامنے رکھا جائے خط تو اصلی ہے وہ مراسلہ وہ ہمارے سامنے رکھا جائے اور اس میں ہمارے اوپر الزام لگایا جائے کہ آپ ملک دشمن ہیں ہم اس میٹنگ میں کیوں شریک ہو گزارش یہ جس طریقے سے یہ ملک اور ملک کے معاملات کو پچھلے ساڑھے تین چار سال سے چلاتے رہے ہیں اتنا امیچورلی انہوں نے اس ملک کو چلایا ہے اور اب جب ان کو اپنا ڈپارچر نظر آ گیا ہے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس ایک پوسٹ ڈپارچر ایک نیڑیٹیو ہونا چاہیے اور وہ نیڑیٹیو یہ تیار کر رہے ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں کیا ہمارے دور میں جب ہمارے فوجی شہید ہوئے تو کیا سلالہ انسیڈنٹ کے بعد کیا نیٹو سپلائز بند نہیں کی گئی اس میں بھی عمران خان کا بہت ہاتھ تھا ویسے اور یہ ویسے انہوں نے روکا تھا نہیں یہ نہ ہے تو چوئی صاحب قومی اسیمبلی کی اس سے بہت پہلے کی بات ہے ہمارے سلالہ چیک پوسٹ کے اوپر حملہ ہوا اس کے نتیجے میں اس کے نتیجے میں جوائنٹ سیشن ہوا پارلمنٹ کا اس جوائنٹ سیشن میں تمام ٹرمز آف ریفرنس تیہ کیے گئے کہ امریکہ کے ساتھ کیا ہوں گے جو جنرل پرویز میں شرف کر کے گئے تھے دھرنا صرف عمران خان صاحب میں دیا تھا دھرنا کس چیز پر کیا تھا میں اگر ابھی آپ کو وہ فوٹیج ان کا نکال کے دکھا دوں کہ جس میں سپٹیمبر 11 جو امریکہ نے کیا اور جنرل مشرف نے جو امریکہ کا ساتھ دیا اس کی اوپر وہ فوٹیج موجود ہے جس میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنرل مشرف کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا اس نے ٹھیک کیا پولنگ ایجنٹ تھے مشرف کے ریفرنٹر کے دوزار دو میں کیا بات کر رہے ہیں حیرت ہوتی ہے کہ خودداری کی بات کر رہے ہیں یہ سٹیٹ بینک اٹانومی بل جو ابھی پاس ہوا ہے چند مہینے پہلے پاس ہوا ہے یہ خودمختاری کا سمجھوتا کس نے کیا یہ آئی ایم ایف کے جو نمائندے یہاں پر گورنر سٹیٹ بینک کے طور پر بیٹھے ہوئے یہ کس نے بٹھائے جو ایف ایٹی ایف کے 21 قوانین پاس ہوئے جس کے اندر ہم نے اپنی سوورینٹی سرنڈر کی وہ کس نے پاس کی تو گزارش یہ ہے کہ یہ ان کی گفتگو اگر ابھی آپ سنیں تو اپنے آپ کو ایک شہید کے طور پر پیش کرنا چاہ رہے ہیں لیکن پاکستان کے عوام اتنے سادے نہیں ہیں اتنے جاہل بھی نہیں ہیں کہ آپ کو جب آپ کی حکومت جاتی بھی نظر آئے آپ ایک من گھڑت کہانی ان کے سامنے رکھ لیں اور وہ بچوں کی طرح اس کہانی کو مان لیں یہ ان کی خام خیالی ہے خورم صاحب خورم صاحب یہ فرمائی گا کہ اگر فرض کریں کہ آپ کی گورنمنٹ آ جاتی ہے اور ایک کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے جیسے کہ آپ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے بعد کیا آپ واقعی اس کو ٹیک اپ کریں گے اس ایشو کو اور ٹیک اپ کرنے کے بعد اس سے جو اس کے نتائج نکلیں گے کیا وہ پاکستان برداشت کرے گا پھر اس کا جی بالکل برداشت کرے گا ہم وہ کام کریں جو عمران خان نے نہیں کیا میں نے ارز کیا یہ مجھے بھی اللہ نے پڑھنے کا موقع دیا اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دسپیچ پھر اپنی تمام اجنسیوں کو بچھواتے ہیں اسے کہتے ہیں اس کو ویریفائی کریں کہ کیا یہ جو بات ایک لو لیول ڈپلومیٹ نے کی ہے کیا یہ امریکن پولیسی ہے آپ اس کو انویسٹیگیٹ کر کے اور اگر آپ کو یہ شواہد آتے ہیں واشنگٹن سے اور یہاں سے کہ واقعی اس میں حقیقت ہے پھر آپ ایکشن لیتے ہیں یہاں تو یہ سیاسی اندن بنا دیا اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ستائیس مارچ کو وزیر آزم نے اسلامباد میں یہ پرچہ لہر آیا جس کے بعد سے یہ ایشو بنا عمران خان نے اپنا حلف جو ہے اس سے روح کردانی کی ہے حلف یہ کہتا ہے میں پڑھ کے سنا دوں مراسلہ جو نا وہ اپنے سفیل جانے سر اس کو تورا ہی سکتے ہیں یہاں اوت میں یہ لکھاو ہے ایویل نوٹ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کمینیکیٹ اور ریویل تو اینی پرسن اینی میٹر وچھ ہل بی برات انتر می کنسٹریشن اور چھل بکوم نون تو می ایس پرائیم منسٹر جلسے میں کھڑے ہو کر دھمکی جو ہے وہ اس میں سیکرٹ میں نہیں آتی ہے سیکرٹ ایکٹ میں نہیں آتی ہے جب کوئی ملک دھمکی دیتا ہے تو پھر پرائیم منسٹر کو فرض ہوتا ہے آپ کو بھی دیپلمیٹک ڈسپیچ پڑھیں مراسلہ پڑھیں اس کے پر بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے ٹاپ سیکرٹ اس کو ریویل نہیں کیا جا سکتا بہت ساری وجوہات زیادہ وجوہات یہ ہیں کہ جب تک کسی بھی مراسلے کو آپ اس کی تصدیق اور توسیق نہ کر لیں آپ اس کو صحیفہ نہیں سمجھ سکتے اور وہ جو اب سفیر صاحب ہیں جو آپ برسل میں وہ برسل میں چلے گئے وہ برسل میں چلے گئے منٹس بھی نہیں ہیں دیکھیں منٹس بھی نہیں کیا ہوتا ہے پلیز آپ کے ناظرین کو سمجھ آنی چاہیے یہ منٹس نہیں ہیں یہ روح داد ہوتی ہے کہ وہ گئے انہوں نے کہا میرے ساتھ یہ نوٹ ٹیکر تھا اس نے یہ یہ بات کی تین پورشن ہوتا ہے سر اس کے یاد ہو یہ جو کمیونکیشن ہوتی اس کو ایز ایٹیس لگتے تھے اگر امبیسٹر ہو تھوڑا سا سینئر ہو تو اپنی اسیسمنٹ لگتے تھا اور اگر بہت زیادہ سیریس ایشو ہو تو نیچے ریکمیٹیشن بھی لگتے تھا لہٰذا یہ امریکہ کی طرف سے ایک وربل کمیونکیشن ہوئی ہے جس کو آج نیچے سیکیورٹی کمیٹی نے کہا لیکن نیچے سیکیورٹی کمیٹی نے پھر دورا دیتا ہو انہوں نے نہ سازش کی بات کی ہے اور نہ یہ کہا ہے کہ ہم تفتیش کریں گے انہوں نے اسیمبلی کا ایک سخت خط لکھ دیں میں نے بریک لینی علی صاحب آپ کے سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ آپ یہ فرمائیے گا کہ اگر عدم اعتماد آپ کے خلاف کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہی ہوا کہ ہر وہ شخص جو اس عدم اعتماد میں شریک تھا وہ بھی میر صادق ہے اور میر جعفر ہے ایک چھوڑ سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ درو پرگرام میں دوبارہ خوش آمدی علی صاحب فرمائیے گا اگر یہ عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی تو آپ یہ سمجھیں گے کہ ہر وہ شخص جیس میں ووٹتی ہے عمران خان صاحب کے خلاف قومی ساملی میں وہ غدار بھی ہے اور وہ میر جعفر بھی ہے وہ میر صادق بھی ہے اور قوم اس کو نہیں بولے گی دیکھیں کون غدار ہے اور کون نہیں اس کا فیصلہ تو وقت و تاریخ پھر کر دیتی ہے اور تاریخ میں میر جعفر میر صادق کا نام کوئی شنیاری لوگ ٹیپو سلطان کو یاد کرتے ہیں دیکھیں بڑی طاقتوں کا یہ طرح امتیاز رہا ہے کہ جب کمزور ممالک اپنی ایک غیرت اور اپنی خودی کی بنیاد پہ ایک آزاد خارجہ اور داخلہ پالیسی اختیار کرتے ہیں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں جب لیڈرشپ نہیں مانتی پہلے ان کو خریدنے کی کوش کی جاتی ہے جھکانے کی بلیک میل کرنے کی جب نہیں مانتے تو پھر رجیم چینج ان کے پاس ایک بہت بڑا آپشن ہوتا ہے اور اس کے جو پروردہ ہوتے ہیں جن پر انہیں انویسٹ کیا ہوتا ہے جن کی کمپرومائز ہوتی ہے ازادی کیونکہ ان کے باہر ایسٹس ہوتے ہیں وہ ازاد فیصلہ نہیں کر سکتے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو رجیم چینج کی سازش ہے جانتے بوچھتے کہ آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اس پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے بلکل کھل عام کے پاکستان کے اندرونی معاملات مداخلہ کی ہے اس کو ہم کنڈک کرتے ہیں اس کی سپورٹ کرے گا مجھے یہ بتائیں یہ اس سادش میں شریف ہونے کے علاوہ اور کیا ہے وہ ازدار بھی ہوگا اور وہ ساسی بھی ہوگا تو سر اس کے اندر تو ایمکی ایم شامل ہے اس کے اندر جی ڈی اے شامل ہے اس کے اندر باپارٹی کے لوگ شامل ہیں اور اسی عضب اعتواج اندر چودی برادران کے تین ووٹ ہے یعنی طارق بشیر چیما صاحب بھی شامل ہوں گے اس کے اندر سر وہ ساڑھے تیسہ تھے چار سال آب کے وزیروں ہیں تو آپ کو یہ بتانے چاہتا ہے کہ ان کیمرہ ہمیں کو بریف کریں لیکن یہ نہیں آئے کہ ان کو پتا ہے کہ اس میں کیا ہے ان کی اپنی ریکویسٹ تھی کہ آپ ہمیں بتائیں ان کیمرہ بتائیں کہ اس میں کیا ہے آپ ہمیں بلا کیوں رہے لیکن مجھول کیا ان جیسے لوگوں کو ان کی نیوٹرشپ میں کیا بنا جائیں یہ ان کی نیوٹرشپ نہیں چاہتی کہ ان کی نیوٹرشپ پاہ میں چوکوں میں لٹکائیں آپ ہمیں بلا کیوں رہے اس سارے وہ مقدمہ بنایا ہے نا ہم تو کہہ رہے آپ ہمیں بلا کیوں رہے جس طرح آپ نے پارلیمنٹ کے اوپر دھاوا بولا جس طرح آپ نے اسلامات کسی تانے میں درخواست تھے ہم سب کو تمام ایک سو بہتر لوگوں کو آپ ریشٹ کرنا ہے سب کی اوپر غداری کا مقدمہ چلائیں ایک سو ستتر تھے سیوٹی فائیو کی تو سب کی اوپر غداری کا مقدمہ چلائیں آپ ہمیں بلا کیوں رہے غداروں کو آپ بلا رہے بتانے کیلئے کہ خط میں یہ آیا ہے دیہ علی صاحب ازاد خارجہ پولیسی یہ ہے آپ نے بات کر لی کہ فاتف کے پریشر میں تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ہی کیلئے کالے قانون انہوں نے پاس کی ہے یہ آزاد خارجہ پولیسی یہ ہے کہ آئی ایم ایف میں لیے پاکستان کے غریبوں تک بلا کارٹ دیں گے ہم آپ پساد دیں گے پرٹرول کی قیمتیں بڑھا کے بڑی آزاد خارجہ پولیسی ہے امریکہ کے جہاز جو ہیں وہ آج بھی اڑے ہیں بڑی آزاد خارجہ پولیسی جو عزیراعظم بننے کے آپ دیکھیں دن میں کیا وہ یہ ہے کہ شہرائے دستور کے اوپر پاکستان کی سفارتکاری کا کھنڈر بنا دی ہے امران خان نے اور جو اب انشاءاللہ چند دنوں کے بعد ایک 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 بار آپ تو سمجھ نہیں آئے گی ان بلیادوں پر کبھی آپ کی جماعت میں نہ سیاست کی ہے نہ آپ کی لیڈرنی کی ہے مصطفی صاحب نے ایک جو سوال ہوتا ہے اگر آپ مجھے بندار سمجھتے ہیں تو آپ گرفتار کیوں نہیں کرتے بڑی جاتی ہے ان کی اوپر مقدمات بنائی جاتے ہیں پورٹ پرپس نہیں ویسے سوال مصطفی صاحب کا سنے اگر یہ گھتار ہیں ایک بینل قومی سادس کا حصہ ہے ان سے کوئی ان سب کو دل گندر ہو رہے تھے کیا صرف جھوٹ ہے بہرحال یہ خیقت ہے صرف یہ ہے جو میرے ساتھ نہیں ہے وہ پہلے بھی سمجھتے ہیں کہ گھتار ہے جو میرے ساتھ نہیں ہے وہ چور ہے اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ پاکستان کے چاروں صوبوں کی دمام پارٹیاں بشمول پی ٹی آئے کے اب یہ چاہتی ہیں یہ فارشسٹ کالی رات کا اختتام ہو یہ ڈراؤنا خواب عمران خان کا ختم ہو اور ہم اس میں جس میں یہ پاکستان کی خارجہ پولیسی کے تباہی ہے کہ بیا کے وقت امریکہ چین سعودی حرب ٹرکی یورپین یونین ہمارے سارے دوست ناراض ہیں اور ہمارے دشمن ہمارا تماشا دیکھیں علی صاحب فرمائے کہ یہ اب ویسے اس سیاست سے تھوڑا سا ہٹ کے کیونکہ ظاہر ہے ہم سارے محبے وطن پاکستانی ہیں اور اگر یہ سازش ہے واقعی پاکستان میں میں تسلیم کر لیتا ہوں کہ آپ کا نیریٹیو ٹھیک ہے تو آپ یہ نہیں سمجھتے صرف جو سازشی لوگ ہیں ان سب کو گرفتار ہونا چاہیے ان کے اوپر غداری کا پرچہ ہونا چاہیے اگر کوئی اس سازش کو جانتے بوچھتے اور اس سازش کا حصہ رہا ہے جس نے ادھر ڈیلیں کی ہیں بلکہ ان پر بننے چاہیے لیکن آپ مجھے چوئی سب یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ نے ابھی اس اپنے پرگرام کو بناتے کی عمل کو جو مراسلہ آیا آپ نے اس کو کنڈیم کیا ہے آپ نے کیوں کنڈیم کیا ہے آپ کو برا لگا نا کہ آپ کے ملک کے وزیراعظم کو باہر سے کوئی اورکسٹریٹ کر کے اس کے حکومت کو گرائے آپ کو برا لگا نا تو پھر ان لوگوں کو برا کیوں نہیں لگ رہا ہم تو کہہ رہے ہیں ہم پر مقدمہ چلائے علی بھائی برا لگنے کی کیا بات ہے ہم تو قدار بجرے میں چوہ سب ہمیں جو چیز بری لگتی ہے وہ یہ ہے اپنے ملک سے زیادتی نہ کریں سیاست کریں پاکستان میں اشیائی خرد و نوش کی مہنگائی ہر مہینے تیرہ فیصد ہے ہمیں یہ چیز بری لگتی ہے ہمیں یہ چیز بری لگتی ہے کہ پورے پاکستان میں کرونوں پاکستانی بے روزگار ہیں ہمیں یہ چیز بری لگتی ہے کہ اس حکومت نے جبنہ رہے لگا کے رائے تھے انہوں نے 22 ہزار عرب کا کرزہ لے چکے ہیں ان پونے چار سال میں ہمیں یہ چیز بری لگتی ہے کہ پاکستان کی جمہوریت کا بیڑا غرق کر دی ہے ہمیں تو یہ چیز بری لگتی ہے اور بری لگتی رہے گی اور اسی لئے ہم میدان عمل میں آج اس کو ختم کرنے کے قوزد آپ نے گفتو سنی فیصلہ آپ خود کر لیجئے اگر آپ اور آپ کے علی خانہ کو ایک کسی مسئیبت سے محفوظ رکھے اللہ حافظ